ولی سخی ہوتا ہے ولی سخی ہوتا ہے ان سخیوں نے نچھاور کی تو ایک منہ نے بہت بہت کی اس پہ فیس بٹ پہ ڈھکے چھوپے انداز میں اصلا کی پیڑا ہو پہ پکیاں ہو ان دونوں شاہدانوں نے اس کے محبت پہ بری سخابت کی تو اس نے ڈھکے چھوپے انداز میں اصلا کی بہت بہت کرنا چاہیے میں نے دیکھا محلت کر حسد نہ کر چند دن قبل صاحب زادگان صاحب کی طرف سے ہزاروں روپیہ ایک ناتخان پر لٹایا گیا اس حوالے سے میری ایک ویڈیو منظر آم پر آئی تھی اور اس کی وجہ سے میرا فیس بک جو پیج ہے وہ بھی مجھے دوستوں نے بتایا کہ بلوگ کر دیا گیا ہے اب اس کے پیچھے کیا وجوہ آتے ہیں واللہ عالم اس ویڈیو کے اندر میں نے یہ بات کی تھی کہ ایسے لوگوں کو پرموٹ نہ کیا جائے پہلے ہی یہ لوگ عوام حیل سنت سے ناتخانی کے نام پہ ہزاروں روپیہ بٹور چکے ہیں تو آپ ان لوگوں کو مزید پرموٹ نہ کریں ان کی تعظیم نہ کی جائے آپ کو دیکھ کے آپ کا جو عمل ہے لائک تقلید لوگ سمجھتے ہیں تو لوگ جو ہے ان کو پھر اپنی محفلوں میں بلا کے پہلے ہی عوام علم سے اتنی دور ہے جب ایسے لوگوں کو آپ کی طرف سے پرموٹ کیا جائے گا تو اس کا نقصان اہل سنت کو ہی ہوگا فتاوہ رضویہ شریف کے حوالے سے میں نے چند باتیں ارز کی تھی اس میں سرکاہ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً دو احادیث کریمہ بھی موجود تھی میرے اس گفتگو پر اس بیان پر تبصرہ کیا قبلہ سید خورم ریاض شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ نے آپ کیا فرماتے ہیں انہوں نے جو ارشاد فرمایا ہمارے حوالے سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کو وائلل کیا مجھے ایک دوست نے جو ہے وہ موبائل پہ وہ کلپ سینڈ کیا ہے اس پر میری تصویر جو ہے وہ ساتھ لگا کے یہ لکھا گیا ہے کہ تُو حسد کر کر کے مر جائے گا لانتیا اور بھئی خدا کے بندو جو بندہ آپ کو سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کرے اور میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات کی نہیں ہے میں نے تو جن کو ہم مانتے ہیں آپ کا فتاوہ رضویہ شریف ہمارے سامنے موجود ہے اس سے میں نے چند باتیں ارز کی تھی تو بھئی جو آپ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرے سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کرے اس سے وہ بندہ لانتی ہو جاتا ہے یہ بات تو ہماری سمجھ سے بالاتا رہے خیر شاہ صاحب نے تو لانتی نہیں فرمایا لیکن جنہوں نے اس ویڈیو کو وائلل کیا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ یہ الفاظ اور ان القابات سے ہمیں نوازا ہے چلیں خیر کوئی بات نہیں ہے جب بلے شاہ سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ سچا کھاں تے پانبر مچدہ چوٹا کھاں تے کوش بچدہ تو اگر آپ سچ بولیں گے پانبر تو مچے گائی آگ تو لگے گی کوئی ایسی بات نہیں ہے میں یہاں پہ یہی عرض کروں گا کچھ خدا کا خوف کریں ایک مسلمان بندے کی طرف لانت کی نسبت کرنا یہ کیسا ہے اللہ اور رسول کی شریعت اس میں ہمیں کیا حکم بتلاتی ہے آپ خود ہی اس بات پہ غور کیجئے اور پھر قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں میں ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرنا ہوں کہ آپ نے یہ جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا ایک مولوی فیس بک پہ بیٹھا بک بک کر رہا ہے اب میں عرضی کرنا چاہوں گا قبلہ شاہ صاحب میں نے بک بک تو نہیں کی میرے خیال میں ہاں میں نے فتاوہ رزویہ شریف سے چند اقتباسات سرکار علیہ السلام کی حدیث جو ہیں وہ پیش کرنی کی صحیح کی ہے اگر آپ اس کو بک بک سمجھتے ہیں تو میں اب اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا خیر میں نے فتاوہ رزویہ شریف سے یہ بات پڑھ کے سنائی اور یہ عرض کیا کہ ایسے لوگوں کو پرموٹ کرنا ان پر پیسہ نچھاور کرنا ان کی تعظیم کرنا یہ شریعت متحرہ کبھی بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے گی اب قبلہ شاہ صاحب نے اس بات کا رد کرتے ہوئے جو بات انشاءت فرمائی ہے وہ بڑی قابل غور ہے دیکھو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے اللہ دینے والا ہیں سخی سخاوت کرتے ہیں لٹاتے ہیں تم کیوں سڑتے ہو شاہ صاحب قبلہ ہم نے سڑ نہیں ہے ہمارے سینے کے اندر درد ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ ہم درد دل رکھتے ہیں شاہ صاحب قبلہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ سخی ہوتا ہے یقیناً سخاوت جو ہے یہ بہت عظمت والی چیز ہے لیکن سخاوت کرنے کا کچھ نہ کچھ طریقہ کار ہوتا ہے سخاوت کا بھی محل ہوتا ہے کہاں پہ جو ہے سخاوت کرنی ہے اور کہاں پہ سخاوت نہیں کرنی پہلے ہی ہزاروں بلکہ لاکھوں روپیہ یہ لوگ عوام اہل سنت سے نات خانی کے نام پہ بٹور رہے ہیں تو ایسوں میں سخاوت ان پہ کرنا جو پہلے ہی لاکھوں پتی بن چکے ہوں یہ سخاوت جو ہے پہلی بات ہے سمجھ سے بالا تا رہے ہاں سخاوت ہونی چاہیئے تھی کہاں پہ ہونی چاہیئے تھی قبلہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالستار سعیدی صاحب دامد برکاتم القدسیہ آپ نے تقریر فرمائی آپ کے علاوہ بھی کئی علماء نے تقریر فرمائی چاہیے یہ تھا علماء کو نظرانہ پیش کیا جاتا یہ جو سخاوت ہے بجائے اس کے کہ ایک فاسق بندے پہ کی جاتی وہ سخاوت ہماری علماء کے لئے ہونی چاہیے تھی تو پھر ہم یقینا یہ کہتے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بہت بڑا سخی ہوتا ہے وہ سخاوت کرتے ہیں وہ لٹاتے ہیں پھر یہ بات ہماری سمجھ میں آ سکتی تھی پھر قبلہ شاہ صاحب نے ایک جملہ ہمارے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے قبلہ شاہ جی نے فرمایا کہ تو حسد نہ کر تو سڑ نہیں میند کر میند کر کے میدان میں آ پھر بات بنیں گی میں یہاں پہ ارز کرتا ہوں آپ ہمارے بڑے ہیں ہم آپ کی عزت بھی کرتے ہیں یقیناً آپ آلِ رسول ہیں مگر میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے میند تو کی ہے اب کوئی سمجھے یا نہ سمجھے میری عمر جو ہے وہ تیس سال کے قریب ہے اور میری عمر کے تقریباً جو بیس سال ہیں وہ مدرسوں کے اندر ہی گزرے ہیں اب اس کو میند میں شمار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا میں اس پہ کوئی تفسرہ زیادہ نہیں کر سکتا ہاں اگر آپ کے ہاں میند یہ ہے کہ ایک دو ہفتے لگا کر کسی نات خان کے پاس یا ماذا اللہ کسی مراسی کے پاس بیٹھ کے سور سیکھ لیا جائیں سور سیکھ کے جو ہے آپ سٹیجوں پہ آ جائیں پھر نیم رافضیت بھی پھیلے گی رافضیت بھی پھیلے گی ہمارے سٹیجوں پہ تو آپ اگر اس کو میند شمار کرتے ہیں میں تو کم از کم اس کو میند نہیں کہوں گا ہاں میند ہوتی ہے مدارس کے اندر جامعات کے اندر ایک بچہ جس کی عمر ابھی کھیلنے کی ہوتی ہے ماں باپ کے ناز اور نخرے اٹھانے کی ہوتی ہے اس عمر کے اندر اگر کوئی میرے جیسا طالب علم مدرسہ میں جاتا ہے اور اگر وہاں پہ وہ رائشی ہے وہاں پہ کھانا بھی وہ کھائے گا جو پکا ہے اس نے کھانا ہی کھانا ہے اممہ کو تو اس نے کہنا تھا اممہ میں نے پراتھا کھائے بغیر جو ہے نہیں جانا ہے سکول یا مدرسے مگر جب وہ مدرسے میں رہے گا نا اس کی میند کیسی ہے علت قلت زلت ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے تینوں باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے طالب علموں کو علت بھی ہے بیماری بھی بہت ہے قلت بھی ہوگی اور زلت بھی ہوگی اپنے آتوں سے کپڑے دونا اپنے آتوں سے کپڑوں کو نچوڑنا ان کو سکھانا اور پھر دین کا علم حاصل کرنا گھر سے دور اپنے شہر سے دور اپنے بہن بھائیوں سے دور اگر اس کو ہم میند شمار نہیں کریں گے پھر اور میند کس کو کہا جاتا ہے اور میند کس کو کہا جائے گا یہ بھی ہمیں ذرا سمجھا دیا جائے آپ کی شفقت ہوگی ہمیں درد اس وجہ سے ہوتا ہے ہم سڑتے اس وجہ سے ہیں میں یہ غالباً پچھلی جمعہ رات کی بات ہے میں گیا یہاں پہ ایک فیصلہ بات کے اندر ہی نا مکتبے پہ کافی دن ہو گئے تھے میں نے کتاب کوئی نہیں خرید دی تھی میں وہاں پہ پہنچا مجھے ایک کتاب پسند آئی میں نے وہ کتاب اٹھائی کتاب کو اٹھا کے فیرست دیکھی تھوڑی کتاب جو ہے اس کو کھنگالا مجھے کتاب پسند آئی وہ کتاب تقابل ادھیان کے حوالے سے تھے بڑی خوبصورت کتاب تھی مدلل کتاب تھی اب میں نے اس بھائی سے پوچھا بھائیہ کتنے کی ہے غالباً ایک سو اسی یا ایک سو نوی صفات ہوں گے اس کتاب کے اس کے قیمت پتائی ساڑھے چار سو روپیہ اور میں نے اس کو کہا بھائی جدو اسی پردے سی ہے کتاب ایک سو وی تی روپیہ دی سی ساڑھے چار سو روپیہ دی کتاب اندہان جی علامہ صاحب ان ساڑھے چار سو روپیہ دی کتاب ہے پھر جو ہے نا وہ میرا دماغ ایسے کھولا ایک مرتبہ پھر کہ میرے ہاتھ وص میں ہو نا یہ لوگ جو ناد خانی کے نام پہ لوگوں سے پیسہ اتنا بٹور رہے بھائی ہمارے مدارس کا جا کے حال دیکھو پہلے علماء کا دیکھو جو بیچارے مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں نا بیچارے اس حوالے سے وغیرنا ان سے بڑا عظمت والا تو میرے نزدیک کوئی نہیں ہے دس ہزار پندرہ ہزار اور اٹھانہ ہزار سے زیادہ تنخواہ نہیں ہوتی ہمارے علماء کی اور یہاں ایک گھنٹہ جناب اور نات اس کو نات کہا بھی جائے وہ جو پڑھ رہا یا نات نہ کہا جائے کلام کیسے ہوتے یہ اب میرے موضوع کا حصہ نہیں وغیرنا میں ارز کروں تو وہ ایک رات کے اندر ایک گھنٹے کے اندر لاکھوں روپیہ ہمارا جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں اور جو علماء بقاعدہ حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں پریٹس پڑھاتے ہیں ان کی دنخواہ کتنی ہوتی ہے پندرہ سے اٹھانہ ہزار روپیہ اور پھر جو دین کے طالب علم ہیں کتابیں کتنی مہنگی ہو چکی ہیں ورک کتنا مہنگا ہو چکا ہے اب یہاں تک میں نے ایک جامعہ کے ناظم صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا کہ عزیزشان صاحب ہمارے مدرسے کے اندر ایسے بھی طلبہ موجود ہیں کہ جو درسی کتابیں لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے اتنی غربت ہے اب مجھے بتائیں جہاں ہمارے مدارس کا یہ حال ہے بچوں کی روٹی پوری نہیں ہو رہی ان کا کھانا پورا نہیں ہو رہا خرچے پورے نہیں ہو رہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہمارا دل تو سڑے گا جب آپ اور جو آپ کو دیکھے گا وہ کہے گا جی صاحب زادہ صاحب جو ہے قائدین کی طرف سے جو ہے یہ نچاور ہو رہی ہے نات خانوں کے اوپر لے آدھا اس سے بڑا تو سواب کا کام ہی کوئی نہیں ہوگا تو بھئی ہمارے سینے میں درد ہوگا کیوں ہم نے مدرسے دیکھیں ہم نے جامعات کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے بھئی اگر اس کو میند نہیں کہتے تو اور پھر میند کس کو کہیں گے یہ ہماری سمجھ سے بالا تار ہے تو بہرحال ہم ڈکے چھپے الفاظ میں اگر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں لانتی یا یہ کہنا کہ ایک لٹر یہ جو میں نے مار دیا ہے یہی کافی ہے تو ایسی باتیں جو ہیں ہمیں توقع نہیں تھی آپ کی طرف سے بہرحال آپ ہمارے بڑے ہیں ہم پھر بھی آپ کی طرف سے ان باتوں کو جو ہے وہ تہے دل سے تسلیم تو نہیں کرتے خیر یہ ہے کہ جو آپ نے ملفوضات ہمارے بارے میں کہیں ہم ان کو برداشت کرتے ہیں آپ ہمارے بڑے ہمیں برداشت تو کرنا پڑے گا اگلی بات جو ہے وہ آپ نے جو علشات فرمائی وہ یہ تھی کہ ڈکے چھپے انداز میں وہ مولوی جو ہے وہ ہمیں ٹارگٹ کر رہا تھا تو یہ تو اچھی بات ہے کہ اتنا تو آپ ہمارے بارے میں حسن زن رکھ رہے ہیں کہ ہم ڈکے چھپے الفاظ میں ہی جو ہے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سے ہمیں بہت امیدیں تھی کہ آپ اہل سنت کے اندر جو ہے وہ عوام جو ادھر ادھر بکری ہیں نا آپ سیاسی پلیٹ فارم پہ بھی ان کو جمع کریں گے اور پھر اپنا عقیدہ اور جو ہے اپنا مذہب جو ہے رضویت جو ہے اس کا دامن اپنے آسے نہیں چھوڑیں گے اب جب ادھر ادھر جپیاں لگ رہی ہیں بدوضبوں کے ساتھ رافضی اور نیم رافضیوں کے ساتھ تو پھر ہم ڈکے چھپے انداز میں اصلاح کرنے کی کوشش تو کریں گے اور یہ اچھی بات ہے اب اگر ہم ڈکے چھپے انداز میں جو ہے بات کرنے کی کوشش کریں اس سے ہم لانتی بن جائیں اور اس کو آپ بک بک فرمائیں تو پھر اگر ہم کھل کے سامنے آ جائیں پھر تو ہم پر شاید کفر کا حکم بھی لگنے میں دیر نہیں لگے گی موسیقی